محمود حیدر وہ ہے جو پی ٹی اے کو سیٹ بیک ہوا ہے زبردس سیٹ بیک ہوا ہے کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے عرباب اختیار کے لیے سوچنے کا مقام ہے لمحہ فکریہ ہے اور یہ ایک موقع ہے ان کے پاس سوچنے کے لیے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ ایک ایسا صبح کے پی کے جہاں دو تہائی ایک صریعت واحد صبح تھا پاکستان کا جہاں پہ پی ٹی آئی دو تہائی ایک صریعت کے ساتھ سب سے آگے تھی اور انہیں حکومت بنانے کے لیے کسی دوسری پارٹی کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی اصولی طور پہ تو وہاں پر ایسا سٹ بیک ہونا کہ پی ٹی آئی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ابھی ہم پہلے محلے کی بات کر رہے ہیں پہلے یہ دو محلوں میں انتخابات ہوتے ہیں بندیاتی انتخابات کے پی کے میں جس میں ایک میں سترہ ازلاں ہیں جس میں بھی انتخابات ہوتے ہیں اور دوسرے محلے میں اٹھارہ ازلاں ہیں جس میں ہزارہ بھی کا علاقہ شامل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو چونسپ نشستوں کے نتائج سامنے آنے ہیں جس میں سے پچپنڈ کے بھی نتائج سامنے آئے ہیں اور جی یو آئی فضل الرمان کی وہ سب سے آگے اس وقت لیڈ لے کے جا رہی ہے اور انیس نشستوں کے ساتھ سب سے آگئے اور دوسرے نمبر پہ یہاں پی ٹی آئی آرہی ہے اور پھر سات نشستیں اے این پی نے بھی لے لی ہیں اس مرحلے میں یقیناً دوسرے مرحلے میں بھی اے این پی اپنے تعداد میں اضافہ کر سکتی ہے اور جو ازاد امیدوار ہیں آٹھ ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ناراض کارکن ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ازاد کے طور پر الیکشن لڑا قصہ مختصر یہ ہے کہ ڈسکسیبل جو بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے یہ سیٹ بیک اسے کیوں ملایا ہے وہ وجہات کیا ہے یہ وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے عربہ بیتیار کے لیے حکومت کے لیے تحریک انصاف کے لیے عمران خان کی حکومت کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے انہیں اور جو ہمیں سمجھاتی ہے اس کی وہ بے روزگاری ہے اور بدترین صورتحال مہنگائی کی ہے اور آندہ نہ ہونے کی ہے اور لوگوں کو بنیادی سہولیات سے جو اس وقت محروم طبقہ ہے یہ ان کی بات ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف جس جس طرف سے لوگ آئے تھے این پی کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں جے یو آئی کے لوگ جے یو آئی کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں اچھا یہ مہنگائی کو اتنا جو لیا جاتا ہے مطلب یہ اتنی عام چیز نہیں ہے مجھے آج بھی یاد ہے منموہن سنگھ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ایک معروف جو جنرلسٹا اس کا انڈیا کا اس کا ایک آرٹیکل نظر سے گزرا اور اس میں اس نے منموہن سنگھ کے تمام جو معاملات تھے ڈیم بنانے کے معاملات جو گروت معاشی آشاری ہے اور یہ وہ چیزیں مطلب بڑے ہر لحاظ سے اس نے بتایا کہ منموہن سنگھ کا دور گزشتہ سالوں میں سب سے بہترین دور گزرا جس میں انڈیا کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی طرف جو مطلب روان دما ہوا لیکن غربت ختم نہیں ہوئی غریب کی جو حالت تھی اسے صدارنے کی طرف توجہ نہیں دی گئی بلکہ آنے والے وقت کو فیوچر کو دیکھ کے ہم چلتے رہے اور جب آپ غریب آدمی جس سے آپ نے ووٹ لینا ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچانا ہے تو اس لئے روٹی نہیں ملے گی تو یقیناً ایسا ہوگا اچھا ابھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی طرف سے پنجاب میں چونکہ ایک نون لیگ اچھی ایسیت رکھتی ہے تو نون لیگ کی طرف سے جو ایک پرابلم محسوس کر رہی تھی پیٹری آئی تو اس میں انہوں نے جو سب سے زیادہ انحصار کی بات کی تو وہ انحصار ان کا صحت کارڈ پہ تھا اب اگر ہم صحت کارڈ کی بات کریں تو یہاں تو بھی یکم تاریخ سے اپلائی ہو رہا ہے صحت کارڈ اور کے پی کے میں تو صحت کارڈ بہت دیر پہلے سے چل رہا ہے کے پی کے ہسپتالوں میں تو عوام صحت کارڈ سے بہت دیر پہلے سے فائدہ حاصل کر رہی ہے اور جو پروگرامز کی مختلف چینلز نے عوامی سروے کی ہے تو اس میں یہی تھا کہ لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی کے پی کے میں صحت کارڈ ملنے سے صحت کی سہلیات جو ہے محسوس آگی لوگوں کو لیکن صحت کارڈ کے بعد بھی ایک بدترین سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی کو تو وجہ جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے اور وہ بنیادی وجہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لوگوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم ہونا ہے جس کی طرف یقیناً حکومت نے بہت کم تو جو دی ہے اور یہ لمحہ فکری ہے اگر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اس طرف توجہ نہیں دیتی تو یقیناً آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں بھی پی ٹی آئی کو ایسے ہی سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا عمران خان صاحب نے کوشش کی یہ میں نظر آتا ہے مثال کی طور پر اربوں روپے لگا کے ٹائگر فورس جو تھی بجٹ لگا اس پر باقیادہ ٹائگر فورس کا بجٹ مختص ہوا ٹائگر فورس بنائی گئی اور مقصد کیا تھا کہ یہ پرائیسز کو کنٹرول کریں ایسے کریں ویسے کریں لیکن ہمیں دیکھنا نہیں یہ ملا کہ پرائیسز ایک جگہ پر تین شاپس ہوتی ہیں اور تینوں کے پرائیسز الگ الگ ہوتی ہیں ٹائگر فورس کو آپ چھوڑیں جو آپ کی انتظامیہ ہیں جو آپ سے لاکھوں کرونوں کے اس میں تنخواہ لیتے ہیں ہر مہینے اور وہ باقیادہ آپ کا جو ڈیسیو ہوتا ہے اس کے نیچے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کہ پرائیسز ایک تو چلے مان لیا کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا لیکن جو خودساختہ طور پر مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے تو لہذا ہوا کیا کہ کچھ مہنگائی حکومت کی طرف سے ہوئی اور کچھ خودساختہ مہنگائی جب اسے ملایا تو مہنگائی دو چند ہوگی بڑھ گئی دبل ہوگی دو گناہ ہوگی اور پرائیسز تو تین تین گناہ بڑھ چکی ہیں یہ وہ بنیادی چیز ہے جسے کنٹرول کرنا پڑے گا اچھا پھر ٹائگر فورس تھی ابھی لوگوں کو ہر ادارے میں کرپشن کا سامنے مثلا بجلی کی قیمت تو بڑھ گی مان لیا بڑھ گی سوئی گیس کی بڑھ گی مان لیا بڑھ گی کہ دنیا میں بڑھ گی ہم نے بڑھا دی لیکن جو اداروں میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اگر ٹائگر فورس کو صرف جو شکایات صاحب بنائے پی ٹی آئی نے یہ بڑا سا دک دامتہ کے شکایات صاحب بنائے لیکن شکایات صاحب عملن بلکل عملن بے اثر رہے بے عمل رہے پریکٹیکلی کسی نے کوئی کام نہیں کیا شکایات صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی شہری کو تھانے میں شکایت ہے کہ پولیس ٹیشن میں شکایت ہے کسی کو وابڈا سے شکایت ہے کہ الیکٹرک سے شکایت ہے کسی کو سوئی گیس سے شکایت ہے وہاں پر ایک کرپ ٹملا ہے کسی سے رشوت مانگی جا رہی ہے تو وہاں یہ اپنا اثر و نفوذ اثر و رسوخ استعمال کر کے چونکہ سیاسی لوگ اکونتی لوگ تھے تو یہ عوام کو بہت زیادہ ریلیف دے سکتے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا پھر یہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ٹائگر فور سے بھرتی کر لی گئی تو انہیں کم از کم پرائسز کے حوالے سے اگر کئی ایسی شکایت ہو انہیں لکھے لگانا چاہیے تھا اپنے دفاتر کے باہر کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے اس قسم کی تو ان کے پاس ہے نہ کسی نے کئی لکھے لگایا نہ کسی نے کوئی انوائٹ کیا نہ دعوت دی اور نہ ہی عوام کے مسائل حل ہوئے وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی ہے کہیں اوورسیز کے ووٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور کہیں سہت کارٹ جیسی سہولیات جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی ہیں کہ آپ سہت کارٹ تو دے رہے ہیں لیکن نان اور روٹری کی قیمت دو سے تین روے بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے میڈیسن کی قیمت قیمتیں آسمان پہ چلیں جو غریب آدمی کی بنیادی ضرورت ہے آج بھی ہسپیٹل میں چلے جائیں تو غریب آدمی سرکاری ہسپیٹال میں یہ سوچ کی جاتا ہے کہ ماں اسے صورت بھی لے گی اور وہ پرائیویٹ ہسپیٹل افورڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن جب بے کے ٹیسٹ کے لیے چالیس چالیس ہزار کی سلیپ ڈاکٹر سرویسز ہسپیٹل بیو ہسپیٹل اور اس قسم کے آپ جنہ ہسپیٹل لے لیں یہ جو کراچی کے ہسپیٹل ہیں ان کی مثال آپ لے لیں ٹیسٹوں کی صورت میں بڑی بڑی پرچیاں آتھ میں تھما دیتے ہیں اور سیجسٹ کرتے ہیں کہ فلان جگہ سے آپ یہ کرواکل ہیں تو غریب آدمی کی طرح جائے نہ اس کے لیے سرکاری اسپیٹال نہ پرائیویٹ ہسپیٹل ہے اور جب یہ صورتحال مجبوری طور پر ہو جائے گی تو پھر یہ سیٹ بیک ملنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے اس وقت لمحہ فکری ہے کہ اس پر سوچنا چاہیے کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے اور یہ میں خالی میں اکثر لوگوں کو سنتا ہوں کہ جس میں وہ وزیر اعلیٰ کی مثال عثمان مصدار صاحب کی مثال دے رہے تھے یہ خود عمران خان صاحب کو سوچنا ہے جو مرکزی قیادت ہے وفاقی حکومت ہے جو بڑے بڑے وزارہ منسٹر ہے ابھی ہر بندہ شبلی فراز صاحب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے فاچو جسا بھی بات کر رہے کہ ٹکٹس کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی بھئی ٹکٹس کی تقسیم ٹھیک ہوئی لیکن دولت کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی دولت جو اب بڑے لوگوں کے پاس جاری اور غریب آدمی رو رہا ہے جب تک آپ غریب آدمی کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک یہ سٹ بیک ملتا رہے گا اور ملنا چاہیے بھی کیونکہ حکومت بنتی ہے کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پہ آپ کو ملتی رہے پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار